بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس اسلام آباس تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بزریہ سپریم کورٹ اپریل میں ہی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات یقینی دیکھ کر چودری پرویز الہی نے پی ٹی آئی میں ہنگامی شمولیت کا فیصلہ کیا دوسری طرف طاقتور حل کے اپنے کنگز پارٹی پروجیکٹ کو سبوتاج ہوتے دیکھ کر آگ بگولہ ہو گئے ہیں اور معاملات اچانک کسی بڑے تصادم کی طرف بڑھنے لگے ہیں دوسری طرف پرویز الہی کی پی ٹی آئی میں شمولیت اور چیرمن نیب آفتاب سلطان کے اسطیفے کے ساتھ ہی چیف الیکشن کمیشنر وفاقی وزیر خزانہ اور نگران وزیر علیہ پنجاب کی قربانی دیے جانے کی سرگوشیاں شروع ہو گئی ہیں اور ہماری سیاسی تاریخ میں یہ سب کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات قرار پائیں گے کہ جن کی وجہ سے ملکی راج نیتی کا منظرنامہ بلکل ہی گرد آلود ہو گیا اور ایک ایسی آنڈھی چلی جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا ناظرین یہ ہنگامی تبدیلیاں کس بڑے توفان کا پیش خیمہ ہیں اور کون سی بڑی طاقت ان بڑے واقعات کے پسے پردہ کار فرما ہے یہ ہمارے آج کے وی لوگ کا موضوع ہے اس میں ہم یہ ایکسکلوسف تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پرویز الہی نے ہنگامی فیصلہ کر کے فوری طور پر پی ٹی اے کیوں جوائن کی چیرمن نیب نے استیفہ دیتے وقت یہ الزام کیوں لگایا کہ انہیں پی ٹی اے اور کاف لیک کے خلاف انتقامی کاروائیوں پر مجبور کیا جا رہا تھا ان کو مجبور کون کر رہا تھا اور یہ کہ کیا چیرمن نیب آفتاب سلطان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان کے مقدمے کے سلطانی گواہ بن چکے ہیں پی ٹی اے نے احتجاجی گرفتاریاں دینے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں کون سا نیا خوفناک موڑ آنے والا ہے حکومت و اسٹیبلشمنٹ نے کیا لرزہ خیز منصوبہ بنا رکھا ہے جب پی ٹی اے کے مرکزی رہنما گرفتاریاں دے دیں گے تو تحریک انصاف کے سابق ارکان اسمبلی و سرگرم کارکنوں کے ساتھ کیا وہی سلوک شروع ہو جائے گا کہ جس کا سامنا مصر میں اخوان المسلمون کو کرنا پڑ رہا ہے یہ وہ تلخ سوالات ہیں جن کا جواب آج کی اس غیر معمولی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اسی ویڈیو میں ہم یہ ایکسکلوسیو ریپورٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کنگز پارٹی کی تشکیل کا پروجیکٹ کیا ہے اس میں چاروں صوبوں سے کون کون سے پولٹیکل ہیوی ویٹ شامل کیے جا رہے تھے کہ پرویز الہی کی اچانک پی ٹی اے ای میں شمولیت نے اس پروجیکٹ کا دھڑن تختہ کر دیا ہے اور اس پر اسٹیبلشمنٹ غصے سے پاگل ہو گئی ہے اور اس غصے وہ شدید اشتہال کی وجہ سے کون لوگ اسٹیبلشمنٹ کے دیوہیکل افریت کے قدموں تلے آ کر کچلے جا سکتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں سپریم کورٹ کے حکم کے ذریعے صوبائی اسیملیوں کے عام انتخابات منقد ہونے کا منظر اُبھرتے ہی دونوں صوبوں کی سیاست میں بھونچال آ گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے از خود نوٹس میں واضح کر دیا ہے کہ صوبے میں عام انتخابات کی تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری یا اختیار ہے ہی نہیں اور یہ کہ اس حوالے سے فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر یا وفاقی حکومت کا ثواب دیدی اختیار نہیں بلکہ ایک آئینی ذمہ داری اور بنیادی حقوق کا معاملہ ہے جس سے ان حراف کی کسی صورت اجازت نہیں سپریم کورٹ کے از خود نوٹس لینے کی وجہ سے انتخابی شطرن کی بساب پر کپتان کی پوزیشن بہت مستحکم ہو گئی ہے اور پی ڈی ایم جماعتوں کا سانس پھولنے لگا ہے اور پی ٹی ای کے ٹکٹ کا ریڈ بہت بڑھ گیا ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ کپتان نے کچھ عرصہ قبل یہ الزام لگایا تھا کہ نیب کو باجوا چلا رہا تھا اس لیے کرپٹ اناثر کے خلاف مقدمات اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے وجہ اس کی یہ تھی کہ جنرل کمر جوید باجوا کو کرپشن سے کوئی مسئلہ نہیں تھا ملکی آئین کے تحت نیب ایک انڈیپینڈنڈ ادارہ ہے اس لیے بہت سے ناقدین کو عمران خان کا یہ موقف حضم نہ ہوا لیکن اب نئے چیرمین نیب آفتاب سلطان کے استیفے سے قبل جو پسے پردہ حالات و واقعات پیش آئے ہیں ان سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ نیب کو واقعی باجوا ہی چلاتا ہے اور ہر دور کے باجوا کا نام تو مختلف ہوتا ہے لیکن وردی اور کام یقصہ ہوتا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ملک میں نئی پولیٹیکل انجینرنگ کے لیے ایک طاقتور ادارہ ایک بار پھر نیب ایف آئیے اور محکمہ انٹی کرپشن کو استعمال کرنا چاہتا ہے اس لیے اس نے چیرمن نیب آفتاب سلطان کا بازو مروڑ کر عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو نیب کے نوٹسز بھیجوانے کی کوشش کی آفتاب سلطان کے انکار پر اس طاقتور ادارے نے وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف سے رابطہ کر کے چیرمن نیب کے رویے پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں توڑ کر خان نے جو گگلی کروائی ہے اس کی وجہ سے ہم وقت کم اور مقابلہ سخت والی صورتحال میں فس گئے ہیں اور چیرمن نیب بالکل تعاون نہیں کر رہا اسے کہیں کہ جس طرح ہم اپوزیشن کے خلاف تیز رفتار انتقامی کاروائیاں کرنا چاہتے ہیں وہ ان میں اپنا کردار فوری طور پر ادا کرنا شروع کر دے یا اسطیفہ دے کر گھر چلا جائے ناظرین وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے چیرمن نیب آفتاب سلطان کو طلب کر کے ملکی سیاست و حکومت کے اصل سلطان کا یہ فرمان عالی شان سنا دیا جس پر آفتاب سلطان نے اسطیفہ دے کر گھر چلے جانے کا آپشن اختیار کر لیا لیکن جاتے جاتے ایک بڑا دھماکہ کر گئے اور یہ کام اب ملکی سیاسی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان کے مقدمے کے سلطانی گواہ کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا اور اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو عدالت عظمہ انہیں طلب کر کے اس گفتگو کی بزیر تفصیلات بھی مانگ سکتی ہے جو انہوں نے نیب افسران سے اپنے الودائی خطاب میں کی چیرمن نیب نے آن دی ریکارڈ یہ بیان دیا ہے کہ انہیں کہا جا رہا تھا کہ فلان کے بھائی کو چھوڑ دو فلان کے خلاف کارروائی کرو ایک پلات والے کو پکڑو اور عربوں کی کرپشن و لوٹ مار کرنے والوں کو چھوڑ دو آفتاب سلطان نے اس پکڑ دھکڑ اور انتقامی کارروائیوں کی فرمائشوں کا جواب دیتے ہوئے نیک مشورہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ آئین پر عمل کرے اور پنجاب و خیبر پختونخواہ میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروا کر دونوں صوبوں کا اقتدار منتخب نمائندوں کو منتقل کر دے ناظرین یہ مشورہ بھی اس بات کا آئینہ دار ہے کہ ان سے کیا کہا جا رہا تھا یعنی معاملہ پولیٹیکل انجینرنگ کا ہی تھا کہ جس کے پسے منظرنے میں انہوں نے پھر یہ مشورہ دیا کہ آپ انتخابات کروائیں دونوں صوبائی اسمبلیوں کے اور اقتدار نو منتخب نمائندوں کے حوالے کریں اور آئین پر چلیں کوئی مسنوئی حکومت لانے کے لیے نیب کو استعمال نہ کریں ناظرین اکرام مصطفی ہونے کے موقع پر چیرمن نیب کی یہ گفتگو پولیٹیکل انجینرنگ اور ہمارے کرپٹ سسٹم کے موہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے اور ہماری ان سابقہ ویڈیوز کی بھی جن میں ہم نے ملک میں جاری پولیٹیکل انجینرنگ کے حوالے سے ایکسکلوسیو رپورٹیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ان کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے ان ویڈیوز کے تھم نیل آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پرویز الہی کے خلاف انتقامی کاروائیوں اور ان کی طرف سے خان کا ساتھ دینے کے فیصلے کے حوالے سے بھی دو اہم ویڈیوز میں تمام پسے پردہ سرگرمیاں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ان کے تھم نیل بھی آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کینگز پارٹی پروجیکٹ کو کپتان کس طرح کلین بولٹ کرنے جا رہا ہے یہ ویڈیو ہم نے دس گیارہ روز پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور چودری پرویز الہی کے خاص آدمی محمد خان بھٹی کو لا پتہ کر کے انہیں سیاسی بلیک میلنگ کا نشانہ بنائے جانے کے حوالے سے چار روز قبل ہم نے اپنی ویڈیو میں وہ ساری تفصیل بیان کر دی تھی کہ جو اب پرویز الہی کی پی ٹی ای میں شمولیت اور چیرمن نیب کے اسطیفے کے دوران پیش آنے والے واقعات سے درست ثابت ہو گئی ہے ناظرین اب آنے والے ڈیڑھ دو ماہ میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا پی ٹی ای کو اسی طرح کچلنے کی کوشش کی جائے گی کہ جس طرح مصر میں مارشللائی حکومت کی طرف سے اخوان المسلمون کو کچلا جا رہا ہے یہ تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم پرویز الہی کے خلاف کی گئی انتقامی کاروائیوں کی کچھ تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ بڑا راز بھی افشا کر رہے ہیں کہ کنگز پارٹی میں کون کون سے ہیوی ویڈ شامل کرنے کا منصوبہ تھا کنگز پارٹی کی تشکیل کے لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مشترکہ کاوشوں کو کپتان نے ایک بار پھر ناکو چنے چبوا دیے ہیں پرویز الہی کا اپنے ارکان اسیمبلی سمیت پی ٹی ای میں شامل ہونا خان کی ایک ایسی بڑی کامیابی ہے کہ جس پر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت غصے میں پھنکار رہے ہیں اور عمران خان، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، فواد چودری، عثمان بزدار اور اجاز الحق کو نیب میں تلبی کے نوٹسز بھیجوا دیے گئے ہیں ایک ہی روز میں جس طرح کپتان نے دو وکٹیں گرائی ہیں اس کی وجہ سے حکومت و اسٹیبلشمنٹ کا بیانیاں پٹ گیا ہے اور کپتان ایک بار پھر چھا گیا ہے ناظرین سابق وزیر علیہ پنجاب چودری پرویز الہی کی سخت ترین آزمائش جاری ہے اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اپنا آخری فیصلہ کرنے کے لیے دس روز کی ڈیڈ لائن دی تھی اور دو ٹوک الفاظ میں یہ پیغام بھیجوایا تھا کہ وہ عمران خان یا اسٹیبلشمنٹ میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں اور پھر اس فیصلے کے نتائج کے حوالے سے بھی تیار رہیں چودری پرویز الہی کو جو دو آپشن دیے گئے تھے وہ کیا تھے اور ان کے انتہائی قریبی وفادار ساتھی محمد خان بھٹی کو اپنی زندگی کے نازک ترین لمحات کا کیوں سامنا ہے یہ تمام تفصیلات بھی ہم آج کی اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چودری پرویز الہی کو جو دو آخری آپشن دیے گئے ان کا کنگز پارٹی کی تشکیل سے کیا تعلق ہے اور نئی قائم ہونے والی کنگز پارٹی میں چاروں صوبوں کی کون کون سی اہم شخصیات شامل ہونے جا رہی ہیں ناظرین یہ بات تو آپ کے علم میں ہوگی کہ چودری پرویز الہی کے انتہائی قریبی ساتھی سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی دو ہفتے سے لا پتہ ہیں اور مبینہ طور پر ایک طاقتور ادارے کی تحویل میں ہیں وہ اس حال کو کیسے پہنچے یہ تمام تفصیلات بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ بڑی خبر سن لیجئے کہ محمد خان بھٹی سے کی گئی انویسٹیگیشن کے بعد چودری پرویز الہی کے کچھ رشتے داروں کو بھی بار بار لا پتہ کیا جا رہا ہے اور مبینہ طور پر جن مزید افراد کو لا پتہ کیا جا سکتا ہے ان میں چودری پرویز الہی کے نجی میڈیا سیل کے سربراہ چیف فوٹوگرافر اقبال چودری سمیت لاہور کے چار پانچ سینئر صحافی بھی شامل ہیں جی ناظرین ان صحافیوں کو لا پتہ کر کے منی لانڈرنگ سمیت کن امور پر تفتیش کی جائے گی اور اس خوفناک ایکٹیوٹی کے ذریعے چودری مونس الہی اور چودری پرویز الہی کو کیا خاص پیغام دیا جائے گا یہ ایکسکلوسیف تفصیل بھی ہم آج کی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ان دو آپشنز کی تفصیل سن لیں کہ جو چودری پرویز الہی کو دیئے گئے ہیں ناظرین پہلا آپشن یہ دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کو منائیں کہ وہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنا سیاسی سفر جاری رکھیں اور فوری عام انتخابات کی زد نہ کریں ملک میں دو سال کے لیے قومی حکومت یا ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ لانے میں تعاون کریں اور اگلے عام انتخابات میں کامیابی کی صورت میں جب دوبارہ وزیر اعظم بن کر اقتدار سنبھالیں تو ملکی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلیں اس پہلے آپشن پر عمل درامن میں تعاون کے سلے میں چودری پرویز الہی کو آفر دی گئی ہے کہ انہیں قومی حکومت کی سربراہی بھی دی جا سکتی ہے اور ایوان صدر بھی پیش کیا جا سکتا ہے دوسرا آپشن یہ ہے ناظرین کہ اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلنے پر تیار نہیں ہوتے تو پھر چودری پرویز الہی خان کا ساتھ چھوڑ کر نئی مجووزہ کنگز پارٹی میں شامل ہو جائیں جس میں ملک بھر سے ستر سے اسی بڑے الیکٹیبلز کو شامل کرنے کا ہومورک مکمل کیا جا چکا ہے اور جس کی تشکیل کا باقاعدہ اعلان مارچ کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں متوقع ہے ناظرین طویل غور خوض کے بعد چودری پرویز الہی نے پہلا آپشن پسند کیا اور پی ٹی اے میں وہ شمولیت اختیار کر چکے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ کنگز پارٹی میں ملک کی تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کے طاقتور لیڈروں کو شامل کیا جائے گا اور اگلے عام انتخابات کے دوران اس نئی جماعت کو قومی اسیمبلی کی چالیس سے پینتالیس نشستیں دلوائی جائیں گی بلوچستان میں سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بنایا جائے گا اور پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخواہ میں ساٹھ، چالیس اور تیس کے قریب صوبائی نشستیں دلوا کر ایسی بارگیننگ پولٹیکل پاور میں لائے جائے گا کہ جس پارٹی کے ساتھ کنگز پارٹی شامل ہوگی اس صوبے کا وزیر علیہ اسی پارٹی سے منتخب ہوگا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان کی باب پارٹی اور سندھ کے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے طاقتور رہنما اس نئی کنگز پارٹی میں شامل ہوں گے پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تحنماؤں کو اس نئی مجوزہ کنگز پارٹی میں شامل کرنے کا ہومورک مکمل کیا جا چکا تھا لیکن پرویز الہی کی پی ٹی ای مشمولیت اور چیرمن نیب کے استیفے کی وجہ سے اس بڑے اور دھماکہ خیز پروجیکٹ کو حتمی شکل دینے میں تاتل آ گیا ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس نئی کنگز پارٹی کی تشکیل سے پاکستان تحریک انصاف کو جنوبی پنجاب اور خطہ پوٹوہار میں بہت بڑا ڈینٹ پڑنے جا رہا ہے کئی بڑی سیاسی جماعتوں کے کون کون سے لیڈر اس کنگز پارٹی میں شامل کیے جا رہے ہیں یہ نام ناقابل یقین بڑے سیاسی دھماکے بن کر جلد میڈیا میں سامنے آ سکتے ہیں اور ہم یہ ایکسکلوسیو ریپورٹ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ناظرین ان پولیٹیکل ہیوی ویٹس میں شامل ہیں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنما محمد میاں سومرو زلفکار مرزا اور عرباب غلام رہیم سندھ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما مفتہ اسماعیل بھی اس نئی مجوزہ کنگز پارٹی میں شامل کیے جانے کی اطلاعات ہیں بلوچستان کے سابق وزیراعلا سردار سناولہ زہری اور پی ٹی بلوچستان کے سابق صوبائی صدر سردار یار محمد رند کے ساتھ ساتھ باب پارٹی بھی نئی مجوزہ کنگز پارٹی میں شامل ہوگی پنجاب سے سردار جہانگیر خان ترین علیم خان چودری محمد سرور چودری نصار علی خان شاہد خاکان اباسی مصطفی نواز کھوکھر کے ساتھ ساتھ نوابزادہ منصور علی خان اور مخدوم سید احمد محمود کی بھی نئی مجوزہ کنگز پارٹی میں شامل کیے جانے کی اطلاعات ہیں تاہم مخدوم سید احمد محمود اور شاہد خاکان اباسی کی طرف سے اس آپشن کی سختی کے ساتھ تردید کی جا رہی ہے ناظرین چودری پرویز الہی کی پی ٹی ای میں شمولیت کپتان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور چیر بین نیب کے استیفے نے بھی کپتان کے مخالفین کی سیاست پر اور پولیٹیکل انجینرنگ کی گیم پر بہت بڑا ڈینٹ ڈال دیا ہے تاہم یہ بڑی بڑی کامیابیاں ایک بڑی آزمائش کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت وائسٹیبلشمنٹ کینگز پارٹی کی تشکیل کو ایک ڈیڑھ ماہ کے لیے موخر کر کے پہلے پی ٹی ای سے نمٹنے کے آپشن پر غور کر رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے دوران کپتان اور ان کے کھلاڑیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں اپنے اروج پر رہیں گی لا پتہ ہو جانے والے پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری محمد خان بھٹی کا پتہ مل گیا ہے جس کے بعد ان کے اہل خانہ نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے سابق وزیرالہ پنجاب چہدری پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کون ہیں ان کا کیریئر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں کہاں سے ہوتا ہوا وہ لا پتہ افراد کے موجودہ اسٹیٹس تک پہنچے ہیں یہ ہمارے آج کے اس ایکسکلوسیوی لاگ کا موضوع ہے اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مٹیاری سندھ سے گرفتار کرنے کے بعد سندھ پولیس نے انہیں کس کے حوالے کیا اور پھر انہیں کس صوبائی دارالحکومت میں لاکر رکھا گیا ہے ان سے کس حوالے سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور وہ کس کی حراست میں ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ محمد خان بھٹی کے کندھے پر رکھ کر جو بندوق چلائی جائے گی اس کا نشانہ کس کس کو بنایا جائے گا اور دھائی کروڑ روپے کی اس مبینہ سرمایہ کاری کی تفصیل بھی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ بڑی رقم بڑے بڑے لفافوں میں ڈال کر کچھ خاص انکر پرسنز اور یوٹیوبرز میں ہنگامی طور پر تقسیم کیوں کی گئی ہے اور ان لفافوں کے بدلے میں انہیں کیا مشن سوپا گیا ہے یہ تمام تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ناظرین پنجاب کے تاریخی ہیرو دلہ بھٹی کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا پنڈی بھٹیاں سے منڈی بہاود دین تک ان کے قبیلے کے لوگ بڑی تعداد میں آباد ہیں اور محمد خان بھٹی کا تعلق اسی جیدار قبیلے سے ہے ان کے بڑے بھائی احمد خان بھٹی مرہوم بھی بڑے دلیر اور بہادر جوان تھے اور ایسی ہی آزمائشیں انہیں بھی پیش آئی تھی اور وہ ان تمام آزمائشوں سے سرخرو ہو کر نکلے تھے احمد خان بھٹی مرہوم کے صاحب زادے ساجد احمد خان بھٹی مسلم لی کاف کے سابق ایم پی اے بھی ہیں محمد خان بھٹی اور احمد خان بھٹی کے والد مرہوم کا چودری ظہور الہی شہید کے گھرانے سے کئی اشرے پرانا تعلق ہے اور یہ خاندان اپنی وفاداری میں ایک نسال مانا جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سندھ پولیس نے انہیں دھوکے سے گرفتار کر کے جس طاقتور ادارے کی تحویل میں دے دیا ہے اس کے سیف ہاؤزز میں جا کر شیر اور ہاتھی بھی فر فر بولنے لگتے ہیں مثل مشہور ہے کہ ایک بادشاہ نے جنگل سے ہرن پکڑ کر لانے کا حکم دیا مختلف محکمے گئے اور ناکام واپس آ گئے پھر بادشاہ نے اپنے ایک خاص طاقتور ادارے کو حکم دیا کہ وہ جنگل میں جائے اور ان کے لیے ایک ہرن کا شکار کر کے لائے کچھ دیر بعد جنگل میں سے لڑ کھڑاتا ہوا ایک ہاتھی باہر آیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا میں ہرن ہوں میں ہرن ہوں میں ہرن ہوں ناظرین یہ لطیفہ کسی زمانے میں پنجاب پولیس کے حوالے سے بولا جاتا تھا لیکن اب ہر طاقتور ادارے کے حوالے سے زبان زدیام ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دوران تفتیش محمد خان بھٹی سے ایسی باتیں اگلوائی گئی ہیں کہ جن کے بعد گجرات گجرانوالا اور لاہور میں محمد خان بھٹی اور چودری پرویز الہی کے مختلف گھروں پر چھاپے مار کر مزید ملازموں کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے اور مختلف الیکٹرانک ڈیوائسز بھی قبضے میں لی جا چکی ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ ایس ایس پی ہیدر آباد نے مٹیاری سندھ سے محمد خان بھٹی کو گرفتار کرنے کے بعد اسی طاقتور ادارے کی تحویل میں دیا جس کی تحویل میں پی ٹی آئی کے کئی اہم رہنما بھی سخت ترین تفتیش بھگت چکے ہیں اور سپریم کورٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں ناروہ سلوک پر ایکشن لے ذرائقہ کہنا ہے کہ مٹیاری سندھ سے محمد خان بھٹی کو لاہور لائیا گیا جہاں ایک سیف ہاؤس میں ان سے تفتیش کی جا رہی ہے ناظرین ایک طرف تو طاقتور ادارہ اپنے مخصوص انداز میں اپنا کام کر رہا ہے دوسری طرف مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل متحرک ہے اور مبینہ طور پر ڈھائی کروڑ روپیک مختلف بڑے بڑے لفافوں میں ڈال کر ڈیڑھ دو درجن اینکرز اور یوٹیوبرز میں تقسیم کیے گئے ہیں اور انہیں یہ مشن سونپا گیا ہے کہ وہ طاقتور ادارے کے سیف ہاؤس میں دورانے تفتیش محمد خان بھٹی کی بیان کی گئی مبینہ کہانیوں کو نمک مرچ لگا کر الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر وائرل کریں تاکہ چہدری پرویز الہی اور چہدری مونس الہی کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لینے کے لیے زمین ہموار ہو اور انہیں جب انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جائے تو محسوس یہ ہو کہ واقعی ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے جی ناظرین ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ اگلے چند ہفتوں کے دوران چہدری پرویز الہی کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے اصل نشانہ چونکہ چہدری مونس الہی تھے لیکن چونکہ وہ بروقت بیرون ملک چلے گئے تھے اس لیے اب چودری پرویز الہی کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ مشن وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو سونپا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ دھائی کروڑ روپے کے لفافے انکرز اور یوٹیوبرز میں تقسیم کرنے والوں نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں اور کئی وعدہ ماف گواہ بھی تیار کر لیے گئے ہیں جو یہ کہانیاں بیان کریں گے کہ وہ مختلف ٹھیکوں کی مد میں اور تقرریوں و تبادلوں کے نام پر محمد خان بھٹی کے ذریعے چودری مونس الہی اور چودری پرویز الہی کو کروڑوں اربوں روپے کی رشوت پہنچاتے رہے ہیں ناظرین ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد خان بھٹی سے کرپشن کے حوالے سے پوچھ گچھ کرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی حوالے سے پوچھ گچھ بھی کی جا رہی ہے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ نون لیگ کے کون کون سے ایم پی اے اور ایم این نے چودری پرویز الہی اور عمران خان کے ساتھ خفیہ طور پر رابطے میں تھے اس سیاسی تفتیش نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے ان دعویوں کی کلی بھی کھول دی ہے کہ طاقتور ادارے اب اے پولٹیکل ہو گئے ہیں ناظرین محمد خان بھٹی کو لا پتہ کیے جانے کے اس واقعے کے بعد میڈیا کا افسوسناک کردار بھی ایک سوالیا نشان ہے یاد رہے کہ محمد خان بھٹی نے اپنے کیریئر کا آغاز چودری خاندان کے میڈیا مینجر کے طور پر کیا تھا وہ پچھلے تیس برسوں سے چودری خاندان کی طرف سے پرنٹ، الیکٹرونک اور سوشل میڈیا کی خدمت پر معمور ہیں اور اس دوران سینکڑوں صحافیوں پر ان کے ذریعے نوازشات کی بارش کی گئی لیکن اب جب آزمائش کا مرحلہ آیا ہے وہ بہت سے مجنو جو کسی امتحان کے وقت خون دینے کے دعوے کیا کرتے تھے بس چوری کھانے والے مجنو ثابت ہو رہے ہیں اس لیے اب غالب امکان یہ ہے کہ جب موجودہ آزمائش کا نازک مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا تو محمد خان بھٹی، چودری مونس الہی اور چودری پرویز الہی اپنے میڈیا سیل میں ایک اہم میٹنگ ضرور کریں گے اور محمد خان بھٹی کے لا پتہ رہنے کے دو تین ہفتوں کے دوران پرنٹ، الیکٹرونک اور سوشل میڈیا میں کی گئی کوریج کا ریکارڈ ملاحظہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ سینکڑوں چوری کھانے والے مجنووں میں سے کتنے مجنو ایسے تھے کہ جنہوں نے سخت ترین آزمائش کی اس گھڑی میں اپنی چوری حلال کی اور پھر اس کے بعد میڈیا کے حوالے سے چودری خاندان اپنی نئی ترجیحات کا تعیون بھی کرے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ میڈیا سیل کے اہم ترین ذمہ داران اقبال چودری، گلزار آوان، سیدی شکیب جعوید اور سیدی آصف رحمان کی سرکردگی میں ایک ٹیم اس حوالے سے تمام ریکارڈ مرتب کر رہی ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات بھی ضرور دیجئے کہ پولٹیکل انجینرنگ اور نئی کنگز پارٹی کی تشکیل کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے اس دوران چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی